جلیانہ گاؤں نز بحریہ ٹاؤن میں ہیلتھ ریڈ الرٹ کے انوان سے امپیریل کالج کے طلبہ نے سیمینار کا انعقاد کیا جس میں گاؤں کے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی سیمینار میں طلبہ نے ڈینگی وائرس میلیریا سے آگاہی کے لیے ٹیبلو بھی پیش کیا سیمینار میں شریک افراد کا کہنا ہے کہ آگاہی مہم سے انہیں صحت کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں ہمیں پانی اوبال کر پینا چاہیے جس سے ہم ہاتھ اور گھر کے سپائی ساتھ رکھ سکتے ہیں اور ہمیں گھر کی چیزوں کو بھی ڈام کر رکھنا چاہیے اور اسے ہم بہت ساری بماریوں سے بچ سکتے ہیں ہمیں اپنے گھروں اور سکولوں کی سپائی رکھنی چاہیے اور ہمیں ساتھ ستھرا رہنا چاہیے اور ہمیں ساتھ ستھرا لباس پہنا چاہیے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے سابون سے ہاتھ دونے چاہیے ہمیں کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ دونے چاہیے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دونے چاہیے رات کو سونے سے پہلے ہمیں برش کرنا چاہیے اور ہمیں اردگیت کا محول بھی ساسترہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکے امپیریل کالیج آف بزنس سٹڈیز کے طلبہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گاؤں کا انتخاب پسماندگی کی وجہ سے کیا ہے اور وہ اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں یہ بہت ہی بس امائندہ علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کو بلکل کچھ بھی بتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے سپائی کا اور اپنی صحت کا دھیان کر سکیں تو ہم نے اس لئے اس ایریا کو ٹارگیٹ کیا تاکہ ہم یہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا افیرنس دے سکیں ایزا تالیب علم ہونے کی ایسی ایسے ہم نے سوچا ہے کہ ہم کمیونٹی کے ویل فیر کے لیے لوگوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے کام کریں ریسرچ کے بعد ہم نے یہ علاقہ ٹارگیٹ اس لئے کیا کیونکہ یہ بہت پسماندہ تھا امپیریل کالیج آف بزنس سٹڈیز کے طلبہ کا جذبہ قابل ستائش ہے اگر دیگر تالیب علم بھی ملک کی فلاہ و بہبوت کے لیے ایسے کام کریں تو مسائل خود بخود حل ہونے لگیں گے طلبہ کی اس قسم کی مہم شرکت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نوجوان نسل اپنے مستقبل کو بیماریوں سے پاک اور محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے کیمرمن آسم امین کے ساتھ عمر اسلم سٹی فورٹی ٹو